آپ سبی کا سواگت میں ہوں آپ کے ساتھ اشار کوشک گنہ کے سانوں کے لیے پردیش سارکار کا یہ بڑا فیصلہ سامنی آیا ہے گنہ کے دام میں بارہ روپے پرسی کنٹرل بڑا اتری کی گئی ہے ہریانہ کے گنہ کا ریٹ تینزو باسر روپے پرسی کنٹرل ہوا کرشی منتری جے پی دلال نے بڑے داموں کی گھوشنا کر دی ہے سہکاریتہ منتری ڈاکٹر بنواری لال کے ساتھ موجود رہے شگر فیٹ کے بیٹھک میں لیا گیا اب بڑا فیصلہ کچھ دیر میں پریس کنفرنس کریں گے کرشی منتری جے پی دلال تو کچھ دیر بعد پریس کنفرنس کر اس کا اعلان اور کیا جائے گا فیلال اس پر باتچید بھی ہوگی لیکن کرشی منتری جے پی دلال نے بڑے داموں کی گھوشنا کر دی ہے سہکاریتہ منتری ڈاکٹر بنواری لال بھی ساتھ میں موجود رہے تو گنہ کسانوں کے لیے پردیش ترکار کا بڑا فیصلہ گنہ کسانوں کے لیے راحت اور بہتر گنے کے دام میں بارہ روپے پرتی کنٹل کی بڑھ اتری کھی گئی ہے اور ایسے میں بارہ روپے پرتی کنٹل بڑھنے کے بعد اب تین سو باسٹھ روپے پرتی کنٹل کا ریٹ گہریانہ کے اندر گنے کا ہو گیا ہے سہکاریتہ منتری جے پی دلال نے اس کے بڑے داموں کی گھوشنا کر دی ہے اور دام بڑھنے کے ساتھ ہی یہاں پر کسانوں کو ملے گی راحت دنہ کسانوں کے لیے پرتیش سرکار کا بڑا فیصلہ دیکھنے کو ملا ہے اور دنہ کے دام میں کی بارہ روپے پرتی کنٹل کی بڑھ اتری سہکاریتہ منتری جے پی دلال نے بڑے ہوئے داموں کی گھوشنا کر دی ہے اور اسی کے ساتھ دام بڑھ گئے ہیں تو گنے کے دام کی بارہ روپے پرتی کنٹل بڑھے ہیں اور اسی میں گنے کا ریٹ سو باسٹھ روپے پرتی کنٹل ہو گیا ہے دنہ کسانوں کے لیے پرتیش سرکار کا بڑا فیصلہ گنے کے دام بڑھے میریشن مینسٹر بانواری ڈال جی میں اور ہمارے بہت سارے بریشتھ دیکاری بہت سال جی ایسی ایس تھے اسی باپ کی ایسی ایس میڈم فیننس کے جو ایسی ایس ہے وہ اور بہت سارے بریشتھ دیکاری پرائیوٹ شگر مل کے لوگ اور جو شگر کین کنٹرول بورڈ کے پرائیوٹ ممبر ہے سب کی بیٹنگ لگ بگ ڈیٹ گھنٹہ چلی اور گنہ کسانوں کی شتیتی گنہ مل کی شتیتی اور چنی کے بھاو بہت سارے بیشتھ پرچرچہ ہوئی پچھلے سال کی جو ہمارے سارے پرائیوٹ اور کوپریٹی شگر مل کی ریکووری جو ہے گنہ کی کوالٹی کمزور رہے دے کی وجہ سے پوائنٹ تھری فور کٹی ہے اس بار جو ریکووری آئی ہے ٹین پوائنٹ فائی ویٹ سے گھر کے پچھلے سال سے ٹین پوائنٹ ٹو فور آئی ہے گنہ کے اندر یہ محسوس کیا گیا کہ جو آج کل بھی چل رہا ہے دو سو سولہ نمبر اس میں کچھ بیماریاں آنی شروع ہو گئی ہے تو اس کو ہمارے جو سائنٹیس تھے کے اندر کے بیگینک تھے اچیو کے بیگینک تھے ان سے چرچہ کی اور ایک نئی ویرائیٹی کی خوز کی گئی ہے پندرہ جیرو تیس کر کے اور جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ ریکووری جو عام طور پر شگر کی ریکووری ساڑھے دس پرتیشت کے آج پاس آتی ہے سو کلو کے گنے کے اندر ساڑھے دس کلو چینی نکلتی ہے جو نئی ویرائیٹی کی خوز کیا وہ چودہ کلو تک جائے گی اگر یہ ویرائیٹی ہریانہ کے اندر کسانوں کے اندر ہم جلدی سے جلدی پہنچائیں گے تو ایک دم سے اس کو اتپادن جو ہے چینی کا تیس پرسنٹ بڑھ جائے گا اور کسان کو بھی لاب ہوگا شگر بل کو بھی لاب ہوگا سرکار کو بھی لاب ہوگا اور اس کے لیے ہم نے سائنٹیسٹ کو بول دیا ہے کہ ہمارے کرشیو باقے جو فارم ہیں جہاں ان کو اپیوک جگہ ملے وہ جبین دے کے وہ بیج تیار کرائیں گے جلدی سے جلدی اور اس جو انت قسم کی جو گنہ ہے اس کا بیج جلدی سے جلدی تیار کروائے گے دوسرا ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پیرائی کا سیزن جلدی شروع کرے کیونکہ جتنا جلدی کریں گے اتنا ہی گنہ کا زیادہ پیڑائی ہوگی اور کسان کو لاب ہوگا ہر میل کے اندر ہم نے الوکیٹ کیا ہے کہ پچھلے سال سے زیادہ گنہ اس کو ایلوکوٹ کر دیا گیا ہے ہریانہ کے کوئی بھیل ایسا نہیں ہے کہ اس کی جو پچھلے سال سے گنہ کی پانٹیٹی کم کی گئی ہے باقی ایک میل ہے ہمارا جو گھٹے میں چلتا ہے پرائیویٹ جس کو ہم نے ہمارا منیجمنٹ ہے اس کے بارے میں چرچہ ہی کسی کا فورنجک اوڈٹ کرا کر کے کچھ طریق کمیٹی بنا کر کے دمبیرتہ سے دیکھیں گے کہ اس بل کو کسان ہیت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے پرچالن کی کیا بیوستہ کریں اور ان سارے مددوں کے علاوہ بہت سارے چھوٹے موٹے مددے اور تھے کسی گاؤں کا ادھر سے ادھر کرنال کسی کا بانڈنگ کا ایشو ہے کل ملا کر کے ہریانہ گنہ اتپادن میں اچھا پرانت ہے اور پیمنٹ کا جہاں تک ویشہ ہے ہریانہ نے ایک میل کو چھوڑ کر کے یمنانگر کو نارینگر کو نارینگر کو چھوڑ کر کے سارے میل کی پیمنٹ ہندر پرسنٹ کسان کی ہم کر چکے ہیں اور جو ایک پیمنٹ ہے جس جو میل دسٹرس میں ہے اس کی بھی ہم نے پی ڈی سی کسانوں کو زیادہ تر دے دی ہے تو کسانوں کی پیمنٹ کرنے کے حساب سے آپ دیکھئے دیش میں ہریانہ سرکار پورا پریتنی سیل رہتی ہے ٹائملی پیمنٹ کرواتے ہیں اور کسان کی پیمنٹ لیٹنا ہو ہریانہ شاید اکلوتا پردیش ہوگا جو اپنے بجٹ سے کمپنسیٹ کرتا ہے میلوں کا کیونکہ چینی کا ریٹ کم تھا گھنے کا ریٹ ہم بڑھاتے رہتے ہیں اور میل والوں کو گھاٹا ہو جاتا ہے ہمارے کورپریٹیو میل مینسٹر جی بھی کہتے ہیں ہمارے میل گھاٹے میں ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے پچھلے سال ہم نے ایک سو بانوے کروڑ روپے کی سبشیڈی دی اس کے باوجود کسان کے جو نمائندے تھے ہمارے نون اوفیشل میمبر انہیں سب نے مانگ کی کہ ہریانہ کا اتیاس رہا ہے کہ دیش میں سرسرس بہاو کسانوں کو ہم دیتے رہے اس بار بھی ہمارا جو ہے یہ ریکارڈ ٹوٹنا نہیں چاہیے پنجاب نے پچھلے چار سال سے تین سو دس روپے پنجاب میں بہاو تھا ایک روپے نہیں بڑایا اب کیونکہ یہ الیکشنیر ہے ایک دم سے پچاس روپے کا انہوں نے جمپ دیا اور یہ ہمارے کسان جتھے ودار ہمارے پنجاب کے مکہ منتری جی کو لڑو کھلا کے آئے ہم نے مکہ منتری جی سے بچار بمس کیا ہے اور ان کی سہمتی سے ہریانہ کا جو پچھلے سال گنے کا تین سو پچاس روپے ریٹ تھا اور پنجاب نے تین سو ساٹھ روپے کر دیا ہے الیکشنیر ہونے کے بجے سے ہم تین سو باسٹھ روپے اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں پنجاب سے دو روپے جیدہ ہوگا سارے دیش میں سم سے زیادہ مچہ با ہوگا بارہ روپے ریٹ ہم مڑا رہے ہیں اور میں ان کسان جتھے داروں سے پرارتان کرتا ہوں جس طرح سے پنجاب کے مکہ منتری کو لڈو کھلا کے گئے تو سالینتہ دکھاتے ہوئے ہمارے مکہ منتری جی کو بھی مٹھائی کھلانے کا ان کا دعیت تو بنتا ہے جو بھی جنہوں نے پنجاب کو مکہ منتری کو مٹھائی کھلائی میں انہی کے بارے میں بات کر رہا باقی آج ہمیں خوشی ہے آج کسان ہی تیسی خیصلے کل ہمارے پردانتری نے لیے سرسو کا باؤ چار سو روپے بڑھایا تالوں کے باؤ ہم نے پہلے سے ہی کا رکھے ہیں چڑے کا باؤ بڑھایا یوں کا باؤ بڑھایا جو کا باؤ بڑھایا منڈیاں ہماری سرسرس تھے ہیں پر کوئرمنٹ ہماری سب سے اچھی ہے ڈائریکٹ پییمنٹ ہم کرتے ہیں کسان ہمارے ہریانہ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہریانہ سرکار سے زیادہ کسان ہی تیسی نتی ہمارے پڑھا سی پردیش کی کسی کی نئی ہے اور ایک بار پھر میں ہمارے پردانتری نریندر موڈی جی کا دنیا بات کرتا ہوں کہ فصل بیجائی سے پہلے جو باؤ گوشنا کرتے ہیں جیسے کل سرسو کی پانچ ہزار پچاس روپے کے باؤ کی گوشنا کر دی تو اس سے ہمارے دیش کی جو خاددان جو خادے تیل ہیں ان کی جرورتیں پوری ہوں گی ایمپورٹ کی جرورت کم پڑے گی کسان کو سیدھا پیسہ جائے گا اور کسان کو پہلے ہی بجائی سے پہلے پتا چل جائے گا کہ اس کو کیا بہاؤ ملنا چاہیے کس فصل بہنے سے اس کو زیادہ لاب ہوگا اور نتیگت فیصلے اس طرح سے کر کے چاہے وہ مائکرو ایریشن کا ہو چاہے سچائے کسی یوزناؤں کا ہو چاہے فصل بھیمہ یوزنہ کا ہو چاہے ہریانہ میں سرفسریسٹ منڈی منڈی جو ہے پوری ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہم بنانے جا رہے ہیں گنہور میں اپل مارکٹ کا کام چلا ہوا ہے ہمارے پنجور میں پھولوں کے مارکٹ ہم بنا رہے ہیں بڑھگاؤں کے اندر مسالہ مارکٹ کی ہماری بوشیس سل رہی ہے ایک آدھونک مسالہ مارکٹ ہمارے سونیبت میں بڑھائیں اور پونڈ آتھورٹی ہم نے بڑھائی ہے فصلوں کے بیوی دیکھن کے لیے ہم نے یوزنہ دی ہے دھان کیونکہ پانی کی ہماری سمجھیا ہے کہ دھان کو ڈی ایس آر بی دی سے بڑھائیں ہم نے ان کسانوں کو سیدھا پیسہ دیا ہے بازرے کے بجائے جو دالیں بھو رہے ہیں مونگ کا بجائی کری ہے ان کو ہم سیدھا پیسہ دے رہے ہیں سب سے زیادہ ایگری کلچرل ایمپلیمنٹ بانٹنے کا کام ہم نے کیا ہے ہر سال لگ بگ دو سو دو سو کروڑ روپے دائی سو کروڑ روپے کی سبسیڈی جو کسان مانگتا ہے چاہے ہیرو ہے کلٹیویٹر ہے بیلر ہے میکنائزیسن تاکی ہو ہر لہاج سے کسان کے ہیت میں جو فیصلے ہونے چاہیے وہ کسانوں کی چنتہ کرتے ہوئے ہریانہ سرکار کر رہی ہے اور میں ہریانہ کے کسان بھائیوں سے آشرباد چاہتے ہیں کہ آپ کے آشرباد سے آپ کی طاقت سے جو فیصلے لینے کا عدھکار بھارتی زندہ پارٹی سرکار کو آپ نے دیا ہے وہ ساری جو آپ کا آشرباد ہے آپ کے بھلے کے لیے کام آئے گا دھنیوال سر گنہ کسانوں کے لیے پردیش سرکار کا یہ بڑا فیصلہ آپ نے سنا اور اسی کے ساتھ گنہ کسان کی طرح سے ایک بہتر دشامی ان کا بیاپار ان کا کسان ان کا جو تمام طریقے کی کھیتی کے ریٹنز ہیں وہ کس طرح سے ملیں گے اس کو لے کر یہاں پر کرشی منتی جے پی دلال کی ایک گھوشنا بڑے ہوئے داموں کی گھوشنا کر دی گئی ہے سیکارتہ منتی ڈاکٹر بنواری لالوی ساتھ رہے موجود ابھی آپ پیس کونفرنس کو سن رہے تھے پوری تفصیل سے انہوں نے جانکاری یہاں پر دی ہے گنہ کسانوں کے لیے پردیش سرکار کا یہ بڑا فیصلہ یہاں گنے کے دام بڑھائے گئے تو گنے کے دام کے بارہ روپر پتر کوئی ڈل بڑھو تھے کی گئی ہے کوئی ڈل بڑھو تھے